بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیوں میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بی آر حیدر ٹی وی کسان بھائیوں آج میں گندم کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جس میں کافی کسان بھائیوں نے مجھ سے بات کی اور مجھ سے پوچھا بھی کہ کوئی ایسا طریقہ گندم کا بجائی والا ہمیں بتائیں یا ہمیں وہ دکھائیں جس سے ہماری فصل میں گروت کا عمل بھی بہت زیادہ ہو اور دباؤ کا شکار بھی نہ ہو وہ چند ایک معلومات میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی فصل کوئی بھی ہے اس میں ہوا کا گزر بسر نہیں ہوتا تو وہ دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے اس کے پتے گروت نہیں کر پاتے وہ فصل زیادہ گروت اور زیادہ ایوریج نہیں دیتی دوسرے نمبر پر اگر آپ کی فصل میں خوراک اس کی جڑ تک نہیں پہنچ رہی تب بھی فصل گروت کم کرتی ہے وہ دباؤ کا شکار ہوتی ہے وہ نہ صرف بڑھنے میں زیادہ مشکل محسوس کرتی ہے بلکہ وہ باقی فصلوں کی نسبت کم پیداوار بھی دیتی ہے کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح ایک اچھی فصل گندم کی لے سکتے ہیں اپنے فیلڈ سے تو وہ طریقہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں عام روٹین پر ہمارے علاقے میں چھٹے والی گندم کا آشت ہوتی ہے مگر جو طریقہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اس سے نہ صرف آپ کی پیداوار بڑھنے والی ہے بلکہ آپ کی فصل شروع سے لے کر آخر تک نہ صرف اچھی گروت کرے گی بلکہ پیداوار بھی زیادہ ملے گی آپ کو کسان بھائیوں آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو یہ کیسی لگی ہے اور اس بارے میں ضرور رائے دیجئے گا تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ طریقہ ہے ڈریل کاشت جی ہاں اگر آپ اپنی گندم کو ڈریل کاشت کریں گے تو آپ کو ڈبل فائدہ ہونے والا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کسان بھائیوں ڈریل کاشت کرنے کے فائدے میں آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیلڈ جو اب تیار کھڑا ہے اس میں چند ایک معلومات آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کا کس طرح اڈوانٹیج آپ نے لینا ہے اور کس طرح آپ نے بیجائی بھی کرنی ہے کسان بھائیوں میں جیسا کہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ گندم کا فیلڈ ڈریل کاشت آپ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیوں یہ ڈریل زیرو ڈریل کہلاتی ہے جو عام مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گی اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی گندم کی بھیجائی کرتے ہیں تو جیسے ہی گندم کا بیج ڈریل کے ساتھ ساتھ نکلتا ہے اسی طریقے کے ساتھ آپ کی خاد بھی بیج کے ساتھ ساتھ پڑتی جاتی ہے مسلم فاسورسی خاد ڈی اے پی آپ دیتے ہیں نیٹروجن یوریا دیتے ہیں یا آپ نیٹروفاس کا استعمال کرتے ہیں پوٹاش کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے بیج کے ساتھ ہی لائنوں میں اس فیلڈ میں ملتی چلی جائے گی اس سے ہوتا کیا ہے کیونکہ فصل کی جڑ بہت چھوٹی ہوتی ہے گندم کی جڑ آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ تین سے چار انچیں بڑی ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑی نہیں ہوتی اس سے ہوتا کیا ہے کہ جڑ تک وہ خاد اویلیبل ہوتی ہے اور وہ آسانی کے ساتھ یہ خوراک کولیکٹ کرتا ہے اور گروتھ اچھی ہوتی چلی جاتی ہے تو کسان بھائیوں ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بیج کے ساتھ ہی خاد آپ کی دانے تک پروائیڈ ہوتی رہے گی اور گروتھ میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا دوسرے نمبر پر ڈریل کرنے سے کیا ہوگا کہ جس طرح ڈریل والی گندم لائنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں لائنوں میں کھڑی ہوئی ہے تو اس طرح جب لائنوں میں ایک فصل کھڑی ہوتی ہے تو اس میں ہوا کا گزر بسر بہت تیزی سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے گندم کے نچلے پتے بھی پی لے نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی گندم ہوا کے گزر بسر کی وجہ سے زیادہ گروتھ کرے گی اور پیداوار زیادہ آنے کے چانس ہوتے ہیں باقی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا ایک نقصان جو سب سے زیادہ ہوتا ہے جو کسان بھائی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ زیادہ نقصان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈریل کا کوئی بھی سراخ بند ہو جاتا ہے تو جس طرح وہ ڈریل چلتی جائے گی وہاں پہ بیج نہیں پہنچتا وہاں پہ خاد نہیں پہنچتی تو وہاں پہ اگاؤ بھی نہیں ہوتا اکثر کسان بھائی یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پیداوار بہت ہی متاثر ہوتی ہے میں نے ابھی آپ کو دکھایا بھی ہے کہ ایک لائن خالی جا رہی ہے وہ خالی لائن ہونا آپ کے لئے سب سے بڑے نقصان کا اندیشہ ہے آپ نے کائنٹلی یہ کرنا ہے کہ ڈریل کو لازمی چیک کر لینا کہ ڈریل جب یوز ہو رہی ہے تو بیج اور خاد اس میں سے نکر رہے ہیں کہ نہیں جب تسلی ہو جائے تب آپ نے اس کی بیجائی شروع کرنی ہے جس سے آپ کو یقین جانے بہت ہی فائدہ ہوگا کسان بھائیوں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور معلومات شیئر کریں گے اب تک کے لئے بس اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اور بھی معلوماتی چیزیں بتانے والا ہوں جس سے آپ اپنی پیداوار کو زیادہ بڑھا سکتے ہیں والسلام آپ کا دوست عبرار حیدر اللہ حافظ